ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اقتصادی صورتحال ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں یعنی آپ دیکھیں وزیراعظم سے لیکن نیچے تک جتنے وزراء ہیں اور دوسرے ہم لوگ ہیں جو اکنومک مینجرز ہیں سب کئی اس وقت پر اتفاق ہے کہ حالات خراب ہیں اور لوگوں کو بھی پاسا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں انتظر ساٹ روپا اضافہ کیا گیا بلک کی قیمت تو میں اضافہ کیا جارہا ہے بیش کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں آ رہی ہیں پھر یقینی بات ہیں جب چیزوں میں خاص طور پر پیٹرول کی مہنگائی ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں ایک تصور یہ ہے کہ جتنا وہ اضافہ ہو وہ اتنا ہی شاید مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے حالانکہ یہ بات اس کو اگر باقاعدہ کیا جائے کہ اگر اتنا پیٹرول میں اضافہ کیا گیا ہے تو کتنا اضافہ ہونا چاہیے باقی جیسوں کے انتر کیونکہ ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ ہوگا نا یہ تو نہیں کہ دال جو ہے وہ اس کی قیمت میں اچانک اضافہ ہو جائے گا یا یہ کہ سنفلاور جو آئل ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا یا یہ کہ پیاز، آلو، ٹاماتر یا جو دیگر اشیاء آ رہے ہیں دودھ آ رہا ہی آ رہا ساری چیزیں کوئی اریجنلی میں اضافہ نہیں ہو رہا جو ٹرانسپورٹیشن کی قوس ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے خود بخود یہ کہہ دینا کہ جی ٹرانسپورٹ میں اضافہ اگر ہوا ہے ایسا آٹھ روئے تو اس کا مطلب ہے آٹھ روئے ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے مطلب یہ کہ یہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کی بات ہے اور پاکستان میں اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو بہت زیادہ وہ دیتے تھے ہیں چھوٹ کے یہ جو لوگ ہیں جو خاص طور پر ایک تو زخیرہ اندوز اور دوسرے یہ جو مہنگائی کے نام کے اوپر بیتہاشا فائدہ اٹھاتے ہیں جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کو ہم بیتہاشا فائدہ کمزوری کہاں ہو جاتی ہے وہ حکومت سے کمزوری ہو جاتی ہے حکومت جو ہے وہ اس طرح پہلے سے کیلکولیٹیڈ موو نہیں کرتی کہ ہاں بھئی ساٹھ روئے بھی اضافہ ہے تو وہ پہلے سے کہہ دے کہ ہر جو ٹرانسپورٹ کے اندر اتنا اضافہ ہوگا یعنی ٹرک کے اندر اتنا ہوگا سوزوگی اتنا اضافہ ہوگا تو جو لوگ لا رہے ہیں جو میکسیمم اضافہ کر سکتے ہیں وہ اپنی چیزوں کے اندر وہ اتنا ہے اور پھر اس کو ایمپلیمنٹ کرے ایڈ دی لوسٹ لیکن گورنمنٹ کے پاس تو سبجی منڈی کیا کھیج سے لے کر اور جو دکانے ہیں ریٹیل اور جو نارمل کنزیومر کی دکانیں اس طرح ہوتی ہے تو یہ چیز گورنمنٹ کے لیبل کے اوپر ہے کہ صرف یہی نہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر سستی چیزیں مہیا کرنا شروع کر دے یہ نارمل ہی ہماری حکومتوں کے اندر یہ خامی ہوتی ہے اور یہی خامی جو ہے وہ یقینی بات ہے یہ حکومت بھی ریپیٹ کریں کیونکہ آفٹرال جو بیروکریٹسی ہے جو بیروکریٹس ہیں اور جو ان کی ایک سیٹ پولیسی ہوتی ہیں وہی باتیں وزیراعظم کو دہراتے ہیں اور وہی وہ آگے وزیراعظم اور دوسرے وزراء بھی دہراتے ہیں تو ان چیزوں کے پر ایک تو دھیان دینے کے دوسری بات یہ ہے جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کیا اور پھر ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جب ملک ایک طرف تو ہم سب کہہ رہے ہیں ساری قوم کریئے ہیں لے جی کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جو اس وقت ہم عمران خان جو اپوزیشن میں وہ بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت والے بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی سب کہہ رہے ہیں اور سارے تذیعہ کارڈ ہمارے جو وی لوگرز ہیں اور سب کہہ رہے ہیں جی مہگائی بہت ہے اور جو حکومت کے لیے بڑا وہ ہے برا وقت ہے مختلف قسم کے تذیعہ کی جا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں ہم اس سٹیٹسٹکس میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں وہ کیا نہیں ہے یہ آپ اکنامک منیجرز کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح اسے منیج کرتی ہیں آئی ایم ایس کا یقینی قرضہ لینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم وہ نہیں لیتے تو پھر بہت سارے دوسرے مسائل کھڑے ہونے کے مقانے ہیں اور جیسے کہا ہے حضیرہ خدانہ نے کہ آئی ایم ایس سے مقام قرضہ میں جائے گا پھر اس کے علاوہ ہمارے کوئی دوسرے ملکوں سے اپنے قرضے رول آور بھی کرنا اور مزید قرضے بھی لینے کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہے تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں اور بجل جو ہے بالکل سر کے اوپر آ چکا ہے تیسری بات یہ ہے جو بہت سب سے زیادہ ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ کیا اس مہنگائی کے عالم میں اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں گے کیا وہ اس بات پر غور کریں گے کہ اگر ساٹھ روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے تو بڑی بڑی گاڑییں میں ہی وہ سفر کریں گے کیا وہ آپ نے یہ جو روزانہ کا آنا جانا ہے یعنی جو ضروری ہے اس کو چھوڑیں مگر یہ تو نہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ انتہائی اٹھارہو سا سی 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 یا فور ویلر گاڑی میں جا رہا ہے جو کہ بڑی گاڑی ایٹ سیٹر گاڑی میں جا رہا ہے تو وہ اسی طرح جائے گا اور دوسرے یہ کہ وہ گاڑییں بھی وہ اسی طرح چلیں گی تو پھر تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں پر تو کوئی مہنگا ہی نہیں ہوگی اگر وہ اسی طرح جا رہے ہیں تو پھر تو انہیں تو پھر اس لیول کے لوگوں کو تو پھر مزید اور زیادہ مہنگا کر کے آپ تیل بیچیں جس کو سستائی کی ضرورت ہے یا جس کو کنسیشن کی ضرورت ہے وہ تو پھر وہ موٹسائیکل والا ہوا یا وہ بہت ہی چھوٹی کار آٹھ سو سی سی سے نیچے کی کار ہوئی یا چھے سو سی سی کار ہوئی اس کو ضرورت ہے پھر اس کا مطلب ہے ریلیف کی جو بڑی بڑی گاڑییں رکھ کے پھر رہے ہیں ڈرائیور جن کے ہر ایک کے پاس موجود ہیں اور جن کے جو ہے وہ روزانہ شام کو ضروری ہے کہ جناب وہ بھاری کھانا کھائیں گے اور وہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ضروری وہ نکلیں گے اور خوب مطلب وہ تفریق کریں گے تو پھر انہیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب وہ وقت جو ہے وہ فیلحال تو ختم ہو گیا ہے آپ نے بہت سارے ملکوں کا سناؤ گا کہ وہاں تو یہ صورت حال تھی کہ سیٹرڈے اور سنڈے کے دن گاڑیوں کاروں کا اور اس قسم کی چیزیں جو کہ جنہیں آپ یہ کہتے ہیں صرف سہر سپارٹے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا آنے جانے کے لیے استعمال ہیں ان کے اوپر وہ پابندی لگا دی جاتی تھی وہ کہتے ہیں تو نہیں اگر آپ سڑک کے اوپر لاسکتے ہیں تو صرف سائیکل کے اوپر یہ میں اور دوسروں یہ نہیں بات نہیں کر رہا اپنے دو دوست ممالکیں چائنہ ہیں اور بہت سارے گیورپین ممالک کی میں مثال دے سکتا ہوں اور دوسرے ملکوں کی مثال دے سکتا ہوں جہاں پر جب یہ اس قسم کی سختی آتی ہیں معاشی سختی آتی ہیں تو وہ اس قسم کی چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور انہوں نے کیا اور کامیابی سے عمل کیا اور اس کے بعد آج پھر وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پہ رہے بڑے بڑے وہ سارے ان کے جوہے وہ واپس آ چکے اس لیے کہ انہوں نے وہ قربانی دی ہمارے ہاں ایک دن ہم بولتے تو بہت ہیں ہر دور میں کہتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا نہ حکومت لوگوں کو کہتی ہے کہ وہ آئیں اس پہ اس قسم کی چیزوں کو بہت چھوڑیں اور اپنی لائف سٹائل کو سمپل بنانے کی کوشش کریں یہ بڑی بڑی گاڑیوں کا دور جو ہے لگ گیا ہے ہاں جو ضروری ایمبولنسز ہیں جو ضروری ٹرانسپورٹ ہے جیسے ریپلائی کرنا چاہیے اور جو دوسری کاریں جیسے کوئی مریضوں کو لے جاری ہیں وہ جو بہت لازمی ہیں وہ ضرور کریں دوسرے جو دو دن کی چھٹی تھی وہ بڑا اچھا فیصلہ تھا اس سے بہت سارا پیٹورٹ تیسری جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جہاں تو آپ دو دن اس کو اس کے اوپر غور کرسکے چوتھی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کے اوپر ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کہتی تو ہے کہ ہم یہ کر لیں اور وہ کر لیں اور اس قسم کی قربانی دینے لیکن کوئی اس بات پر راضی نہیں کہ سبا گرمیوں کا زمانہ ہے کہ آٹھ بجے سورج جو ہے وہ سبا نیزے پہ آ جاتا ہے اور بے تہاشا گرمی بڑھ جاتی ہے لیکن کوئی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ چھے بجے جو ہے وہ دکانے بند کر دیں کوئی اس بات پر کے لیے تیاری آنے وہ کہتا ہے نہیں جی ہمارے تو شاپنگ جو ہے وہ ساری کتھاری خریداری جو ہے وہ ہوتی ہے آٹھ بجے کے بعد سٹیف بجے کے بعد ہے اور آٹھ بارہ بجے رات تک چلے گی اسی طرح آپ درہ شادی ہالوں میں چلے ہیں اس میں جا کے دیکھیں وہاں جو خرچے ہو رہے ہیں ایک ایک شادی ہال میں جو ایک شادی ہوتی ہے نارمل اس کے اندر وہ آٹھ سے دس لاکھ روپے کے پر ہو رہی ہے اگر سب وہ دے لیں تو کیا اس زمان اب وہ تمانہ ہے کہ جس کے اندر آپ اتنی لائٹ کنزیوم کریں جبکہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیا یہ خسارے شادی ہال وغیرہ بند کر کے اور لائٹ بچائی نہیں جائے سکتی بہتہاشا ضرورت بڑے تو آپ سٹریٹ لائٹس بھی کم کرنے ہیں مطبع ایک رکھیں اور اس کے بعد چوتھی سٹریٹ لائٹ رکھیں یعنی تین سٹریٹ لائٹس کو بچائیں اس طرح بہت سارے اقتامات ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے جن سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی کہ قوم کے اندر وہ ڈیٹرمنیشن ہونا چاہئے وہ عزم ہونا چاہئے اور وہ یہ قربانی دینے کی بات نہیں ہے یہ مجبوری ہے جو کچھ ہم نے بویا ہے گزشتہ پچھتر سالوں کے اندر جس کے لائف سٹائل کو اپنایا ہے اور جس کو ہم کسی حالت میں چھوڑنے کے لئے تغیار نہیں ہے چاہے کوئی عالمی بابا آ جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے ہماری مجیشت بلکل بیٹھ جائے یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ سیلون کے اندر ہی ہو گیا دیوالی آ گیا تو ہمارا ملکہ ہو جائے فلان جیگہ یہ ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے اور دوسرے بہت سارے ہمارے کو کیا حکومتیں بدلنے سے ہمارے کو کوئی فائدہ ہو جائے گا کیا کوئی انٹرم قسم کی ٹیکنو کیاٹ یہ ساری چیزیں ہم آزما کے دیکھ چکے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کو یہ آپ ہر صورت کے اندر اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو پر توجہ دینا پڑے گئے جب تک پاکستانی قوم جو ہے وہ سمپلی سٹی کے اوپر نہیں آئے ہم اس کا حوالہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہمارے ہاں ایک نارمل آدھاتا ہے لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے صفائی سترائی پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے سادگی کے پر بہت زور دیتا ہے تو اگر آپ اس کو ہی فالو کرتے ہیں اور جو کرنا بھی چاہیے آپ کو تو اس میں بھی آپ کو اسی طرف جانا چاہیے اور اگر آپ چار چکر لگاتے تھے پہلے ایک دن کے اندر تو اب آپ ایک چکر کرنے ہوں سے جو کہ بہت ضروری ہو اور جو بڑی گاڑی ہیں ان کو کنٹرول میں کریں اور دوسری چیزوں کے پر کنٹرول کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ خود بخود ایک طرف امام ہو دوسری طرف حکومت ہو صرف سختییں کرنے سے کام نہیں چلتا وولنٹری بھی تو آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے دوسرے ممالک کے آپ مثال دیتے ہیں یورپ کی مثال دیتے ہیں امریکہ کی مثال دیتے ہیں اوورسیز پاکستانیز انہیں بتائیں آنکہ جو ہمارے بھائی ہیں جو کہ ہماری ہر سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں اور ہر چیز میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں بہت ہر وقت ما شاءاللہ جھنڈے لے کے بھی کھڑے ہوتے ہیں مختلف اس میں تو ایک اس کے اوپر بھی وہ کر لینا ذرا کہ ہمارے وہاں پر اس قسم بھی لائف سٹائل ہوتی ہے وہاں تو زیادہ ملکوں کے اندر چھے بجے کے بعد سرناٹا ہوتا ہے کوئی بازار بازار نہیں کھڑے ہوتے کوئی تصور نہیں ہے اس قسم کے شادی ہالوں کا اس قسم کی شادیوں کوئی تصور نہیں ہے اس قسم کا روزانہ رات کو کھانے جو ہیں بھار کھانے کا کوئی رواج نہیں ہے اس طرح کی چیزیں درہ کنٹرول کر کے دیکھیں بتائیں انہیں اپنے بھائیوں کو جو یہاں پہ لیتے ہیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ کیسی زندگی گزارنے کے بعد پھر میار زندگی بلند ہوتا ہے اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز کسینا آپ زندگی گزارتے ہیں جس میں ساری سہولتیں میسر ہوں